اسلام علیکم جی کیا آل چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیرید سے ہوں گے تو آج کا ولوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ ابھی شام کے بچوں کے چھے مغرب کے ذانے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو میں نے کہا چلیں چھت پر چلتے جا کے ایک چھوٹا سا ولوگ شوٹ کرتے ہیں میں یار یہاں پہ رہ کے تو یہ سوچ رہا تھا کہ پردیش سے دور رہنا کتنا مشکل ہے یقین کریں میں یہاں پہ ان لڑکوں کی لائف ان کی زندگی دیکھ رہوں کہ گھروں سے دور ہیں بیمار ہیں ہس ہشی ہے گمی ہے پاکستان میں سب کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو آیا ہے پتانی درختوں سے پیسے توڑا ہے کس طرح پیسے کمارا ہے نہیں یار آپ لوگوں کو بتا بے شک وہ انڈیا سے آئے ہیں پاکستان سے آئے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں افغانیستان سے ہیں سیر لنکا سے ہیں نیپال سے ہیں یہاں اور بھی جن ملکوں سے ہیں لیکن یہ جو اس ایرے میں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ زیادہ پاکستانی بنگلہ دیشی انڈیا نیپالی افغانی اس نیشنلٹی کے لوگ کی سیری میں آپ لوگ کو زیادہ ملیں گے زیادہ تر یہاں پہ افغانی یہاں پتھانا آپ کو ملیں گے لیکن آپ کبھی ان لوگ کی زندگی یہاں پہ رہنے کا طریقہ گار دیکھیں یقین کرے ہم لوگ وہاں پہ اتنے ہوئی نصیب ہیں کہ ہم لوگ کو گھر والوں کے ساتھ ہر چیز گھر سے پکا کھانا دھولے کپڑے ہر ضروری آتے زندگی دوئے انسان کو اپنی زندگی میں چاہیے وہ اسے گھر سے بھی مل جاتی ہیں یہاں پہ انہوں نے بیمار ہیں یہاں کچھ بھی ہے صبح و کام پہ جانا ہے چھٹی ملتی ہے نہیں ملتی یہ نہیں پتا شام کو آنا ہے کھانا ہدھ بنانا ہے کپڑے اپنے ہدھ دونے ہیں اور پھر یہ یقین کریں اندر روم کی ہے جو ایریا وہاں تک کمرے سب نے اپنے ساتھ رکھیں لیکن جیسے ہی آپ روم سے باہر آئیں گے یقین کریں رہنے کا دل نہیں کرتا آپ لوگ اگر آپ لوگ کو یہاں پہ اس جگہ پہ رہنا پڑ جائیں یقین کہ آپ لوگ سوچیں گے ایک دفعہ کہ یار کہ میں یہاں پہ ایک رات بھی گزار سکتا ہوں اکثر لڑکے تو صرف اسی بات سے واپس اپنے ملتوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی جگہ پہ نہیں رہ سکتے ہم لوگ کیونکہ لڑکے یہاں پہ جو بھی آئے گا پندرہ سو دو ہزار تین سار یا چار ہزار سیلری لے لے گا تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے اچھی جگہ اب میں آپ کو کمپیر کر کے دکھاؤں کہ یہی جگہ جہاں پہ یہ رہائش ہے اس کے ساتھ ہی اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی رہائش بھی بالکل ساتھ ساتھ بلڈنز ہے آپ لوگ کو میں ابھی ابھی اس کا ایکزیمپل دے گا آپ کو میرے پیچھے برج نیفہ بھی نظر آ رہا ہوں گا ساری دبائی کی جو مشہور ساری بلڈنز ہیں وہ آپ کو میری بیک پہ نظر آ رہی ہوں گی یہ وہ بلڈنز ہیں جن کو دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار دبائی جانا ہے لیکن جہاں پہ میں ابھی اسے موجود کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ کہیں کہ میں دبائی نہیں جاؤں گا قسم سے ہوں اس لے ان لڑکوں کا جو یہاں پہ رہتے ہیں اس جگہ پہ رہتے ہیں چلیں آپ لوگ کو میں تھوڑا سا ویلڈ کراتا ہوں آپ لوگ کو اندازہ ہو جگہ کہ جگہ کس طرح رہتے ہیں چلیں چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سوفے یہاں پہ چھت پہ پڑے ہیں یہ سمان یہ ان کے کپڑے دولے پہ پڑے ہیں یہ سارے ویلاز یہ بھی اسے آگے بھی یہ دیکھیں چھتوں پہ کہ اس طرح انہوں نے اپنے کپڑے لیبر کلاس سارے یہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے اپنے کپڑے دھوکے رکھے ہیں یہ سارے دیکھیں ہیں میں اصل میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ بھی ایک دبائی ہے یہ سارا یہ دیکھیں یہ سارے فلیٹس مہنگے سے مہنگی رہائش بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے دوسری طرف آپ لوگ کو ایسی رہائش بھی نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کو میں دور کراتا جاتا ہوں سارا یہ نیچے دیکھیں یہ سارے یہ سارے یہاں پہ ان کی ساروں کی رہائش ہے یہ واش روم بنے ہوئے ہیں یہ سارے در رہتے ہیں مسلم ملکوں سے یہ شام کے کھانے بن رہے ہیں یہ سارا سمانین کا پڑا ہے یہ کچھن دیکھیں آپ ایسے کچھن مین کو اگر کوئی گھر میں کھانا بنائے تو یقین کرے گھر میں کھانا نہ کھائے جائے رات کا کھانا بن رہا ہے اور یہ بھائی دوباری کا نام سن کے کچھ سوچا بھی کرو ایسے نہیں آیا کرو ادھر کے حالات کچھ دیکھتا ہے ابھی کام سے آتے ہیں کام سے آکے پھر یہ ہمیں برطن دونا پڑتے ہیں سالن بنانا پڑتا ہے ایک ایک کو بندے کو کھلانا پڑتا ہے روم میں یہ پردیس ہے گھر نہیں ہے گھر میں نکھرے چلتے ہیں پردیس میں بالکل نکھرے نہیں چلتے ہیں سارا دن ادھر زلیل ہوتے ہیں آپ بتاؤ گے کون سی کنٹری سے ہو میں پاکستان سے پاکستان سے یہ ہو پاکستان کراچی سے اچھا کراچی سے ہو تو ہمیں خوشی سے تو درائیت ہمیں پتہ نہیں تھا یہ حالات ہوں گے ادھر سب کچھ خود کو کرنا پڑتا ہے پردیس ہے گھر میں نکھرے چلتے ہیں ادھر پردیس میں کسی کا بھی نکھرہ نہیں چلتا ہے کیونکہ ادھر برطن تھا یہ جو کلاس پر غیرہ پلیٹ خود کو دونے پڑتے ہیں بندہ خود صفائی کرتا ہے صحیح ہے لیکن پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے تو ہم ادھر کیا کر رہے ہیں بس انہوں کو یہ پتہ ہے پانچ دس تاریخ کو سیلری ہمارا آئے گا بس انہوں کو یہی پتہ ہے سیلری آئے گا بیٹا بھائی کوئی بھی ہے وہ بیٹھ دے گا لیکن پتہ نہیں ہے ان حالات کے ادھر کسے ٹیم گزر رہے ہیں کسے وقت گزر رہے ہیں ہمیں پتا ہے اگر دوبئی آرہ ہے تھوڑا سوچو سمجھ کہ اگر پڑے لے کے ہو تو اس حساب سایا کرو اپنا جو بندہ کرو جس میں جس کا ذہن ہے جس میں جو فیلز میں وہ جانتا ہے بندہ مجھے یہ کام آتا ہے یہ آتا ہے وہ رکھو مجدوری میں تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے ادھر کو ادھر تو بلانے کے لیے سو بندے ہیں لیکن آنے سے پہلے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے بھائی کیسے ہو کیسے نہیں ہو یہ پردیس ہے بھائی دوبائی ہے پردیس بندے کو سب کچھ سکھا دیتا ہے جینا مرنا سب کچھ سکھاتا ہے اگر آنا ہے تو تھوڑا سوچ سمجھ کے آؤ پردیس میں کیا کرنا ہے ہمیں کسی کے آسرے نہیں آؤ اگر ہے تو اپنے بلتو پہ آؤ جو ہم کل کچھ کر سکیں کسی کے کہنے پہ مت آؤ ادھر یہ پردیس ہے بھائی اگر کوئی بولے آجاؤ بھائی میں ترلی یہ کروں گا وہ کروں گا کوئی کسی لیے کچھ نہیں کرتا ہے بلے سکے بھائی ہو ادھر تو برطن بھی ہو دونے پڑ رہے ہیں یہ ابھی میں نے برطن دھو کے رکھ دیئے ابھی یہ سبزی کاٹوں گا پھورا یہ بنا کے سب کو کھلاؤں گا کتنے بندوں کا کھانا بنانا ہے بیش بندوں کا کھانا بنا رہا ہوں اکیلا بندہ صبح پھر چار بجے اٹھ کے کام پہ جانا ہے مجھے اچھا تو کام پہ جاتے ہیں فور میں کے باتیں الگ سنتے ہیں اگر آنا ہے تو اپنے ٹیلنٹ پہ آؤ اپنے ملبوتے پہ آؤ جو کر سکتے وہ کرو کسی کے آسرے پہ مد آؤ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے پردیس میں صحیح بات ہے ہمیں یہاں پہ سب کو وہ والد بھائی نظر آتا ہے سامنے یہ بیلڈنگ ہیں یہ بیلڈنگ ہیں یہ جو تصویریں بھیجتے ہیں آپ کے رشتے دار پروسی کوئی بھی ہے اس کی کہنے پہ مد لگو بھائی ادھر حالات بہت برے ہیں یہاں کچھرا بھی خود کو اٹھانا پڑتا ہے بردن بھی خود کو دونا پڑتا ہے روم میں باتیں بھی سننا پڑتے ہیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہ پانی کا گلاس نہیں دو گئے پھر بھی بولیں گا یار میں نے پانی مانگا کیوں نہیں دے رہا ہے یہاں یہی آلات ہیں جو گنکھرے کرنے گھر میں کرو پردیس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بندہ اچھا پوچھا سوال کی رہا بیمار ہے پردیس میں جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا کوئی اس سے پوچھنے الگ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں جو بھی بندہ آتا ہے اپنے کام سے مطلب رکھتا ہے بس فقط اپنا کام کرنا ہے کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا ہے چاہے کوئی بھی ہو بیمار ہو کیسے بھی ہو اس کو اس کو پھر پتا چلتا ہے واقعی پردیس ہوتا ہے لیکن جو بھی بیمار ہوگا وہ پھر پچھتا تھا یار میں نے گلتی کر کے ادھر آ گیا میڈیسن لینے ہوتا ہے میڈیسن لینے بیماروں کسی اور کو بولو تو یہاں یہی حالات ہے پردیس میں بیماری ایک بہت چھوٹی مل جاتی ہے چھوٹی اگر ہاں چھوٹی کرو گے تو باہر سے کمپنی دیاری کر جائے گا اور آپ کا بولیں گے بھائی آپ نے چھوٹی کیا چل کل نہیں آنا کام پہ یہی مسئلہ ہے اگر بیمار ہو جاتا ہے بندہ تو یہی مسئلہ ہوتا ہے تو میڈیسن تو الگ بات ہے لیکن کام سے بھی فارق ہو جاتا ہے بندہ پردیس ایسی حالت ہے اگر کوئی بھی ہو فور میں نے پوچھتا ہے بھائی کیوں کیوں نہیں آیا کل بیمار تھا بھائی بیمار سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ اپنے کام سے مطلب ہے یہاں پہ جو میڈیسن ہے کیا سستی ہے یا بہت مہنگی ہے یہاں اگر انشورس ہوتی ہے جو انشورس ہے اس کے ساتھ سستی ہے لیکن اگر انشورس نہیں ہے تو خود کو لینا دا پڑھتا ہے وہ وہ بہت مہنگی پڑھتا ہے یہاں پڑھتا ہے انشورس ہوتا ہے تو سو پھر تیس پرسنٹ آپ کو آپ کا کٹے گا باقی ستی مavatی ستر پرسنٹ کمپنی دیتا ہے لیکن انشورس نہیں ہے میں میں مسئلہ انشورس ہوتا ہے انشورس کا نام یہ مطلب یہ اگر آپ انشورس ہے تو آپ مسئلہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ وہ People talk on Facebook,E nieم members Mom and Ryan E hope partner کٹا جائے گا یہی مسئلہ ہوتا ہے ادھر پردیس میں کوئی کسی کا نہیں ہے نہ کوئی کسی کو کچھ کہ سکتا ہے بھائی ادھر پردیس ہے اگر بیمار ہو تو آپ جانو آپ کا کام جانے ہمیں بھائی کام پہ جانا ہے ہم نہیں جائیں گے ہمیں نکال دیں گے سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے ادھر پردیس میں یہ مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ جگہ جہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ پانی والی ٹینکی یہاں یہ دیکھیں یہ جگہ جہاں پہ برطن دے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پوڑا پڑا ہے اور ادھر ہی برطن دے جا رہے ہیں تو اگر آپ لوگ کو دھر میں ایسے جگہ پہ دھلا گھانا ملے تو آپ میرا ہی آنکی آپ لوگ کھائیں گے یہ میرے بھائی بنگلہ دیسے کیا نام ہے آپ کا ملے دوبارہ بولا نام ملے تو یہاں پہ کتنی دیسے دو مہینہ ہو گا دو مہینہ ہو گیا تو کیسا لگا دو بھائی اچھے لگتا ہے اچھے لگا دو بھائی تو گھر کی یاد نہیں آتا تو یہ آج کھانا بنانے کا ٹائم بھائی آپ کا ہے میرا دیوٹی چھے تک چھے ہے بارہ گنڈے کا دیوٹی ہے تو آپ ہی آیا کھانا بنے کا کھانا بنے گا آج کتنے بندوں کا کھانا بنے گا میں ایک الہا ہے اچھے اکیلا رہتا ہے چلو آپ کو تو اتنا فائدہ ہے کہ آپ اکیلا جاتے ہیں تو اکیلے بندے کا کھانا بنانے آپ نے یہ دیکھیں یہ واش روم ہے ہر روم کا لہے لہے آپ ایک دو تین چار چار واش روم یہ ہیں یہ اوپر والے کے کمروں کے لئے ہیں یہاں سے نیچے بھی سامنے بھی دیکھیں ہر بندے کا اپنا اپنا الیدہ جو ہے نا کیا وہ چولا رکھا ہے ہر روم کا الیدہ کچین ہے چھوٹا چھوٹا کچین ہے دیکھیں سب رات کا کھانا بنا رہے ہیں یہ تھا کہ میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ دبائی کی ریالٹی کے بارے میں جہاں پہ ہمیں جو ویڈیوز میں یا پکچرز میں دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیے میں جس دبائی کو دیکھتے ہیں یہ دبائی اس دبائی سے بہت زیادہ مختلف ہے بالکل اپوزٹ سائٹ ہے تو آپ لوگ کا پندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو لڑکوں کی لائف ہے کیسی گزرتی ہے تو بس جی اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں پہتن کرتے ہیں تو ابھی آپ لوگ کو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولوگ میں تو مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ